ملک بھر میں کورونا سے امواد میں تیزی آگئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 34 افراد انتقال کر گئے ملک بھر میں ایک ہزار آٹھ سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ تعلیمی داروں میں کورونا کے بڑھتے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سولہ نومبر کو خصوصی اشلاس طلب کر لیا گیا موسم سرما کی تاتلات جلدی اور معمول سے زیادہ کرنے کا فیصلہ متوقع انسی اوسی نے بڑے عوامی اشتماعات پر پاوندی لگا دی سینما، تھیٹرز اور مزارات فوری بند کرنے کا فیصلہ ریسٹرونس رات دس بجے مکمل بند کرنے کی تجویز سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لور سندھ میں دھند چھا گئی سجاول، تھٹا اور بدین دھند کی لپیٹ میں آگئے پنجاب کے بعض علاقوں میں سموک کے باعث معاملات زندگی متاثر سانس اور خوشخانسی کی بیماریاں عام ہونے لگیں گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آگئی الیکشن ڈیوٹی کے لیے چاروں صوبوں سے پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار طلب کر لیے گئے جی بی کے دھائی ہزار سے زائد اہلکار بھی الیکشن ڈیوٹی دیں گے رینجز کے سترہ سو اور ایف سی کے گیارہ سو اہلکار پولیس کی مدد کریں گے گلگت میں مریم نواز کا بلاول بٹو زرداری کو چائے پر بلاوا دونوں رہنماؤں نے پہلے کچھ دیر چائے کی میس پر ور آن ون ملاقات کی پھر باغ میں آدھا گھنٹہ چہل قدمی کر کے تبادلہ خیال کیا مریم نواز نے کہا ملاقات پی ڈی ایم کے معاملات پر ہوئی گلگت بلتستان الیکشن میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چیز مقامی قیادت کرے گی نون لینگ اور پاکستان پی بسپاتی کے مشترکہ الامیے میں گلگت بلتستان الیکشن کو شفاف بنانے کا مطالبہ وفا کی حکومت کی مداخلت انتخابی قوانین کی خلاف ورزی قرار بلاول بٹو زرداری اور مریم نواز نے ایک دوسرے کو گٹ لک کہا قومی بیانی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا آپوزیشن کا ہر ہر بانہ کام بنائیں گے وزیر آزم عمران خان کا اعلان بولے آپوزیشن ملک دشمنی پر اتر آئی پارٹی رہنماں کو قومی بیانے سے مطالب فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے اور ہر محاص پر اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کر دی پچھلے انتخابات نہ جیتنے کے باوجود نون لیگ نے یہاں سات ارب کے منصوبے دیئے مریم نواز کا نگر جلسے سے خطاب کہا عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے عمران خان کے سر پر انتقام کا بھوچ سوار ہے کوئی ڈرپوک ہوتا تو جھک جاتا نون لیگ حق بات کرنے والی جماعت ہے یہ حکومت آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی شروٹ میڈ ریلی بلاول پٹو سرداری نے قیادت کی خطاب میں پھر اپنے منشور کا ذکر اور گلگت کو حقوق دلانے کے وعدے کر دی ہے پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواند ضریف کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایرانی وزیر خارجہ جواند ضریف کی ملاقات ملاقات میں پاک ایران دوستانہ تعلقات سرحدی امور اور دفاع کے معاملات زیر غور آئے ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی بات چیز کی گئی ایرانی وزیر خارجہ نے امن و استحقام بالخصوص افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سراہا آرمی چیف نے کہا پانک ایران تاب ان خطے میں امن پر مصبت اثنات مرتب ہوں گے نون لیگی رہنما احسن اقبال کے ٹوئٹ پر ری ٹوئٹ امریکی سفارت خانے نے معافی مانگ لی منگل کی شب سفارت خانے کا اکاؤن غیر متعلقہ دور پر استعمال ہوا سیاست سے متعلق ری ٹوئٹ کی حمایت نہیں کرتے امریکی سفارت خانے کی وضاحت امریکی سفارت خانے نے ٹوئٹ میں کہا غیر متعلقہ ٹوئٹ پر معذرت ہوا ہیں کشمور میں ماں بیٹی سے زیادتی کا کے واقعہ تین ملزمان جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے گرفتار ملزم رفیق ملک کا پولیس تفتیش میں اعتراف جرم کہا دو لوگوں نے کم سن بچی کے ساتھ تین دن تک زیادتی کی مزید دو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے منی لانڈرنگ ریفرنس میں اعتصاب عدالت میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور پوری فیاملی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ملزمان نے سہتے جرم سے انکار کر دیا شہباز شریف نے عدالت میں کہا تمام الزامات جھوٹے ہیں یونان کے جزیرے کریٹ میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی سڑکیں اور مکانات پانی میں ٹھوپ گئے سلاوی ریلا گاڑیوں کو بہا کر لے گیا سلاوی پانی میں فسے اٹھارہ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا اور میس بولھک نے بطور چیف سیلیکٹر اپنی آخری ٹیم منتخب کر لی دورہ نیوزیلینڈ کے لیے 35 روپری سکوارڈ کا اعلان سرف اراس کی واپسی نئے ڈومیسٹک سسٹم کے بہترین بالر نومان علی 35 کھلاڑیوں میں بھی جگہ نہ بنا سکے خبروں میں فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز قرد داؤدی اور نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی